سانیہ موڈل ٹاؤن استغاثہ کیس میں اہم موڈ انصداد دہشتگردی عدالت نے سابق ڈی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار اور سابق ڈی سی او کیپٹر ریٹائیڈ محمد اسمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلے سانیہ موڈل ٹاؤن استغاثہ کیس میں اہاں موڈ آیا ہے انصداد دہشتگردی عدالت نے سابق ڈی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار اور سابق ڈی سی او کیپٹر ریٹائیڈ محمد عثمان کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے سانیہ موڈل ٹاؤنج دہشتگردی عدالت نے سابق ڈی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار اور سابق ڈی سی او کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے آپ کو تازہ ترین تفصیلات سے اگاہ کر ہے سانیہ موڈل ٹاؤنج دہشتگردی عدالت نے سابق ڈی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار اور سابق ڈی سی او کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے سانیہ موڈلٹون استغاثہ کیس میں انستاد دشتگردی عدالت نے سابق ڈی آئی جو آپریشنز ران عبدالجبار اور سابق ڈی سیو کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے عدالت کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے انستاد دشتگردی عدالت نے حکم جاری کیا جس کے مطابق دی آئی جو آپریشنز رانہ عبدالجبار اور سابق ڈی سیو کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا سانیا مورلٹن استغاسا کیس ہے جس میں نیا انکشاف سامنے آیا ہے انستاذ دشتگردی عدالت نے سابق ڈی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار اور سابق ڈی سیو کیپٹن ریٹارٹ محمد عثمان کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلے سانیا مورلٹن استغاسا کیس ہے جس میں آج سمادت ہونی تھی اور سامات میں انستاد دشتگردی عدالت نے سابق ڈی آئی جیو آپریشنز رانہ عبدالجبار اور سابق ڈی سی او کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے آپ کو ایک بار پھر تازہ ترین تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں سانیہ مولٹو اور انستغاسہ کیس ہے جس میں آج سامات ہوئی اور انستاد دشتگردی کی عدالت نے یہ فیصلہ لیا کہ سابق ڈی آئی جیو آپریشنز رانہ عبدالجبار اور سابق ڈی سی او کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کو گرفتار کیا جائے جلد از جلد ان کی گرفتاری بھی یقینی بنائی جائے گی سانیہ مولٹو اور انستغاسہ کیس تھا جس میں ایک اہم اور نیا موڈ سامنے آیا اس موڈ کے مطابق استاد دشتگردی عدالت نے سابق ڈی آئی جیو آپریشنز رانہ عبدالجبار اور سابق ڈی سی او کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کو گرفتار کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے